دوستو ہمارا کام جو ہے دو تین گھنٹہ پہلے ہی سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایٹیں کٹھی ہو رہی ہیں اور یہ مٹیرل سارا یہاں پہ جمع ہو رہا ہے جیسے یہ مٹیرل جمع ہو جائے گا تو پھر ملنے کا کام شروع ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیتی بھی کچھ آئیے بجری ہمارا کام جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑ رہا ہے اور انشاءاللہ آج کے دن وہ فل سپیڈ پکڑ لے گا اور پھر سمجھ لیں کہ سپیڈ سے ہی کام چلے گا ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم اس کام کو پاقیدہ سپیڈ سے لے کے چلیں تاکہ یہ ایک دو ماہ میں کافی آگے نکل جائے یعنی روم بن جائے باقی تو ان کی پلستر کا اور فینیشنگ وغیرہ کا جو بھی کام ہے وہ تو چلو آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ روم بن جائے تاکہ ہم بچوں کو جلدی جلدی سے یہاں پہ شفٹ کر لیں کیونکہ جہاں پہ ہم نے ٹائم پرنی سیٹر بنا کے بچوں کو بٹھایا ہے وہاں پہ تھوڑی مشکل آتے ہیں تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو جلدی سے یہاں پہ لائیں تو خیر ہمارا کام تو ہے یہ چل رہا ہے اور آج کے بلاگ کی بھی ہم نے شروعات کر لی ہے یہی سے تو جیسے جیسے کام ہوتا رہے گا میں آپ کو یہ آہستہ آہستہ دکھاتا رہوں گا تو یہ کام جیسے چل رہا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اچھا کام چل رہا ہے اور اچھے ہی طریقے سے ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لیبر ہے جو وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے یہیں ٹل آ رہے ہیں اور وہ بندہ جو ہے یہ اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ جو جو روم تھوڑے تھوڑے سے رہتے ہیں ان کی لیول کر رہا ہے تاکہ یہاں پہ جو مستری ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کر لیں یعنی وہ اپنی دیوار کے ساتھ اچھے طریقے سے کھڑا ہو کر اچھے طریقے سے کام کر لیں تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمروں کی جو ہے میٹی بھرائی کر کے ان کو لیول کر کے یہاں پہ کام سٹار کرنا چاہتے ہیں تو آئیے جو میں کام ہوا ہے وہ تھوڑا آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ شام تک جو بھی کام ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتا رہوں گا موسیقی 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 یہ دیکھ لیں جو کافی رہتا تھا مٹی کی بھرائی سے ابھی یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے لگائے مٹی کی شارٹیج ہے کیونکہ نیچے سے یہاں سے لانا تھوڑا مشکل ہے تو ہم یہیں سے اٹھا کے فیلال اس کی تھوڑی سی لیور مینٹین کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ چل جائے پھر یقیناً مٹی تو آئے گی جیسے آئے گی پھر یہ روم بھگ جائیں گے اس میں بھی یہی ایشو ہے کیونکہ اس کا بھی کونہ رہتا ہے یہ تو یہ بھی یہاں سے یہ پڑی ہوئی ہے جو مٹی یہاں سے اٹھا کے اس کونے کو کمپلیٹ کریں گے پھر آگے دیکھتے ہیں جیسے جیسے کام ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہو جائے گی یہ کالم تو لگ گئے ہیں آپ نے دیکھیں یہ سارے سیٹ ہو گئے ہیں باقی یہ ایک دو رہتے ہیں تو یہ بھی بنے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی لگ جائیں گے یا شام تک لگا لیں گے تو بس یہ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے جیسے ہوگا یہ کرتے رہیں گے یہ ایٹیں آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ وہ جگہ بنائی ہے جہاں پہ سیمت اور ریتی کو ملا کے آپس میں اور پھر مسالہ بنا کے کام کریں گے تو یہ وہ جگہ بنائی گئی ہے چیر پڑی بھی ہے جہاں پہ میں تھک جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھ جاتا ہوں نہیں تو پھر کیونکہ یہاں پہ اور کسی جگہ پہ چھاؤں تو ہے نہیں تو چھاؤں نہ ہونے کی وجہ سے یہیں پہ کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں یا یہ سامنے جو درخت ہے اس کے نیچے دیوار کی اس طرف جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں اسلام بھائی اینٹرو کو پانی لگا کے ان کی ترائی کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے لگ جائے اور یہ سیمت اور ریتی کو آپس میں ملا کے اس کا مسالہ بنایا جا رہا ہے اور یہ محمد علی بھائی پہلی اینٹ لگا رہا ہے یعنی ابھی اینٹوں کا کام اسٹارٹ کر رہا ہے تو اس کی سیٹنگ کر کے لگا رہا ہے دوستو یہ دیکھیں محمد علی صاحب نے اینٹیں لگانے شروع کر دی ہے اینٹوں کا کام ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ ہمارے ٹھیکے دار بھی ہے اور یہ انجنئر بھی ہے اور یہ مزدور آدمی بھی ہے میں مزدور نہیں ہے یہ جو رہا ہے یہ ہمارے پیارے دوستہ علی بھائی اس کی یہ دوستو ہم کبت لگے ہوئے ہیں آج ہس رہے ہیں آج ہس رہے ہیں دو دن رو رہے تھے آج ہس رہے ہیں آہ بھائی ایسے کرو ہے دوستو یہ دیوار لگانا شروع ہو گئی ہے یہ یہاں تک آ گئی ہے اور یہاں پہ بھی نشان لگے ہیں یہ بھی جنگ لگنا شروع ہو جائے گی تو دوستو یہ پیچھے جو دیوار بنی ہوئی ہے یہ ہمارا کام ہو گیا ہے اور یہ بھی تھوڑی دیوار جو ہے سیٹنگ کیا اور پورا یہ مٹریل کٹھا کیا ہے تو آج کا کام یہی ہوا ہے اور یہ بڑا مٹی کا کام ہوا تھا تو اس کی لیول ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں آج تو بس اب انشاءاللہ کل سے کام سپیٹ پکڑ لے گا ہماری کوشش یہی ہے کہ کل سے یہ کام سپیٹ پکڑ لے تو انشاءاللہ کل سے یہ کام بہتر ہو جائے گا تو آج کا بلاگ یہی پینٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی